اگر کوئی اورپ مہتی ہے تھا اور سارا لباس اور پردہ پہن کر کے لینے لکھلتی ہے اس کیلئے دل سے دعا ہی نکلتی ہے اللہ اس کو دھنٹ پر داخل دو قسم کے چہند میں پیدا ہوگے جن کو میں یہاں کو نہیں دیکھا ہے ایسے لوگ جن کے پاس گائیوں کے دموں کی طرح کھوڑے ہوں گے وہ لوگوں کو سلم مارتے پھریں گے وَدِسَا وَنْكَا سِيَاتُنْ هَارِيَاتُنْ مُنِیرَاتُنْ مَنِیرَاتُنْ اور ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے بعد جود رہنگی ہوں گی کپڑا پہننے کے بعد جود رہنگی ہوں گی وَدِسَا وَنْكَا سِيَاتُنْ هَارِيَاتُنْ مُنِیرَاتُنْ لوگوں کو اپنی طرف جو ہے مائل کرنے والیاں اور مائل ہونے والی رہوں گی مُنِیرَاتُنْ مَنِیرَاتُنْ اور اپنے صوروں میں دوسرے بال جوڑ کر کے لمبے وال دکھانے والے ہیں روح صورنا قاسمت البخت مائلہ بختی ہوتوں کے کوہان کی طرح ان کے سروں کے بعد ہوں گے ایسی عورتیں چاہے وہ مسلمان کہتے خوش ہو جائے دنیا میں مسلمان وہ کہتے خوش ہو جائے دو چار پانچ دس ہزار کے بھرکے پہن رہے لیکن اگر یہ صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ بھوٹا ہونے کے بعد جو بے پرتلی ہو رہی ہے تو ایسی عورتوں کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَتْخُلْنَ الْجَنَّةِ جنت میں داخلہ نہیں ملے گا جنت میں داخلہ نہیں ملے گا لَا يَتْخُلْنَ الْجَنَّةِ وَلَا يَتْخُلْنَ الْجَنَّةِ اور جنت کی خوش ہو کوئی نہیں پائیں گی وَإِنَّ رِيْهَا لَتُوْجَتُ مِنْ مَسِيرَةِ قَدَا وَكَدَا لَيُنْ جَتُمْ مِنْ مَسِيرَةِ قَدَا وَكَدَا اور جنت کی خوش ہو بڑی لمبے مسافر سے محسوس کی جاتی ہے اللہ حب اس حدیث پر ہم غور کرتے ہیں تو مانو ہوتا ہے کہ آگ کے اس دور کے انہوں غور اکھیاں جو بے پردہ ہیں جو مردوں کے لباس سے سا لباس پہنتی ہیں کاری جو میں آتی لاتی ہیں ارے میں تو کہوں گا ان کے پردے جو اس وقت غریمت ہیں ان کے جنس اور بیٹس ایک طرف سے ایک کم جسمی نظر ہوتے ہیں لوگوں کی نظر کو کھیچنے والے کم ہوتے ہیں لیکن وہ عورتیں جو مسلمان ہوتے ہیں اور سست اور ٹائٹ برقے پہن کر کے نکلتی ہیں اور باقی جب بندھن والا برقہ جل چکا ہے میں بات کرنا ہوں مجھے جو ہے شرم آتی ہے بولتے ہوئے لیکن یہ بات کہنا ضروری ہے آج کار باغنے والے برقے بھی آگئے ہیں کہ اس کو ٹائٹ کرنی آ جاتا ہے پوری جسم کی باڑی کا حصہ حصہ نہ بناتا ہے مسلمان ہوتو میری ماں و بہنوں سلام سوچ کر کے بتاؤ ایسا برقہ اگر پہنو کی تو عرب کی جنت کے مستیق بندھتی ہوگی رہا تکی رحمہ رسول اللہ سلام علیہ وسلم نے ارشاد دمیا مسیحوں کانسیاتوں آریاتوں اللہ کے مسلمان نے یہ نہیں فرمایا کہ کپڑا نکال کر کے بیگر کپڑے کے کھونے نہیں بلکہ فرمایا کپڑا ہوگا کپڑا ہوگا پردہ ہوگا برقہ ہوگا لیکن اتنا ٹائٹ ہوگا کہ کپڑا پہنے کے باوجود بھی بیگر کپڑے کے نظر آئے گی کپڑا پہنے کے باوجود بھی بیگر کپڑے کے نظر آئے گی اس کا ایک مہینہ تو یہ ہوتا ہے کہ کپڑا اتنا ٹائٹ ہوگا کہ جسم کا پورا آسوہ نظر آئے گا اتنے والی سالی چگہ ہی نظر آئے گی جس سے اگر ہمی عورت مرد کی لگاہ پڑھا ہے تو ہٹنے کے اندر پڑھا ہے اور دوسری بات یہ کہ برقہ تو ہوگا لیکن اتنا پاریک ہوگا اتنا ہنکا ہوگا کہ اندر کی جھلک باہر نظر آئے گی اندر کی جسم کی حیات و شکر و صورت باہر نظر آئے گی یا اتنا چھوٹا ہوگا کہ اس سے بے بردگی ہو جائے گی اللہ حبت نساء کاسیات آریات اور میں آپ کو یہ نہیں بتا دوں کہ ایسی مسلمان ہوتے جو اس طرح کے لباس پہتی ہیں اس طرح کے بردے پہتی ہیں اس طرح کے بردے پہتی ہیں ان کو دیکھ کر کوئی آدمی یہ نہیں بولتا ہے کہ یہ شریف ہو رہا تھے چاہے آپ کا نقاب پانچ ہلار کا کس ہلار کا ہو کر کے بازاروں میں گھویں گی چاہے آپ کو کتنا سیادہ پیسہ اس پر زندھ چکرنا پڑا ہو کوئی بھی اچھا آدمی آپ کو صحیح نہیں بولے گا بولے گا یہ دردت قسم کی عورت ہے یہ دردت قسم کی عورت ہے اسی طرح سے اللہ کے لیے سلاح سلم نے پرنایا مومی اگر اللہ کے لیے سلاح سلم نے وضاحت بھی کر دیا ہے وضاحت کر دیا نا یہ ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی ان کا مقصد کیا ہوگا ان کا مقصد کیا ہوگا لوگ میری طرف مائل ہو جائیں اپنے شہر کے اتنے زینت نہیں کرتی جتنی باداروں میں جانے کے زینت کرتی ہیں کہیں گے کا مقصد اللہ کے وضاحت سلم نے بیان پرنایا مومی اگراتن مائراتن کاسیاتن آریاتن کے بعد کیا پرنایا مومی اگراتن لوگوں کو مائل کرنے والی ہوں گی کیونکہ دھیلہ دارہ سہنے کی تو کوئی مائل نہیں ہوگا مائلہ دارہ پورا جسم بھکا ہوا ہے معلوم نہیں پرنایا کہ عرد کی صور کی ہے کس انداز کی ہے معلوم نہیں پرنایا سانہ نباس ہے تو آدمی کی لگاہ ہٹ جائے گی شریف عرد ہے جانے ہو شریف عرد ہے جانے ہو شریف عرد ہے اس کو جانے ہو لیکن تو عرد کا کپڑے اتنا ڈائٹ اور انتھوسٹ ہوتا تو بیا وہ دعوت دے رہی ہے سمان سے تو نہیں ہو رہی ہے لیکن اپنے کپڑے سے دعوت دے رہی ہے اپنے بردے سے دعوت دے رہی ہے گنگوٹے والے نقشو نگار والے بردے سے دعوت دے رہی ہے کہ دیکھو میرا خیال ایسا ہے میں ایسے خیال ہوں اس لئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا نسان کانسیات آریات کپڑا پہنے کے باتوں میں نہیں ہوگی ممیلات مائلات لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیہ ہوں گی اور خود مائل ہونے والیہ ہوں گی اس کے بات پر رویا وہ جنت کی خشبوں کا نہیں پائیں گی اور جنت میں داخل ہوگی جبکہ جنت کی خشبوں بری لمبی مسافت سے محسوس کی رہتی ہے